ہلو دوستو نمشکار آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہر دیکھ سواگت ہے آشیس کلاسز پر بات کریں گے بیس فروری کے ایڈیٹوریل کی ٹائٹل ہے ریڈ سی بلوز دیکھیں ریڈ سی تو لال ساگر کے لیے ہے اور بلوز کا مطلب یہاں پہ کیا ہے بلو کا مطلب یہاں پہ نیلے کلر سے نہیں ہے بلوز جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لو سپیرٹس کیا کہہ سکتے ہو لو سپیرٹس یا پھر آپ اسے کہہ سکتے ہیں سیڈنس دکھ ٹھیک ہے ڈیفکلٹی کہہ دو میلنکولی کہہ دو اور یہ یہاں پہ کیا کام کر رہا ہے یہ یہاں پہ ناؤن کا کام کر رہا ہے تو ریڈ سی بلوز کا مطلب ہے لال ساگر جو ہے ریڈ سی جو ہے اس کے دکھ اب یہ کس بارے میں ہے کہ آپ کو پورا پڑھ کے سمجھ میں آئے گا کس کو لے کر لکھا گیا ہے انڈیا's goods exports بھارت کا جو سامان کا نریات ہے اس کو لے کر ایڈیٹوریل لکھا گیا ہے تو بیسکلی یہ جو ایڈیٹوریل ہے یہ فائنینشل آرٹیکل ہے ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پڑھنا اس کو یہاں دے رکھا ہے جنوریز ایکسپورٹ نمبر سجیسٹ گلوبل شپنگ ووز آر یٹ ٹو فولی ہٹ ہوں جنوریز ایکسپورٹ نمبر جنوری کے جو نریات کے آنکڑے ہیں سجیسٹ مطلب یہ درشاتے ہیں یہ یہاں پہ سجیسٹ جو ہے وہ ہو گئی اس کی ورب جنوری کے نریات کے آنکڑے درشاتے ہیں گلوبل شپنگ ووز ویشوک شپنگ ووز کا مطلب کیا ہے شپنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی سامان آپ جب دوسری جگہ پہ بھیجتے ہو تو اس کے جو چارجز لگتے ہیں اس کو شپنگ چارجز بولتے ہیں اور ٹرانسپورٹیشن جو سامان کا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کیا شپنگ تو جنوری کا جو ایکسپورٹ نمبرز ہیں سجیسٹ وہ درشاتے ہیں گلوبل شپنگ ووز جو گلوبل شپنگ ووز ہے ویشوک اس طرح پہ جو سامان کا ادھر ادھر جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ دکھ یہ وہ کا مطلب بھی دکھ ہوتا ہے اس کا مطلب سورو ہوتا ہے یہ آر یٹو یٹو جہاں بھی لگتا ہے اس کا مطلب وہ کام ہونا باقی ہے وہ سیش ہے تو ابھی بھی کیا ہے یہ فلی ہٹ ہوم ہٹ مطلب پربھاویت کرنا ہوم مطلب گھر مطلب دیش بھارت کی بات کر رہا ہے ابھی بھی پوری طریقے سے اس نے پربھاویت کیا نہیں آگے طرح پربھاویت کرے گئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہے جنوری کے جو ایکسپورٹ نمبرز ہیں جنوری کے جو نیدیات کے آکڑے ہیں وہ یہاں پہ سنکیت کرتے ہیں سجیسٹ کا مطلب یہاں سوزھانا نہیں ہے ہنٹ دینا ہے سنکیت کرنا ہے کیا سنکیت کر رہا ہے کہ گلوبل شپنگ ووز جو ویشوک اس طرح پہ سمان کا جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے جو ووز ہیں اس کے جو سفرنگس ہیں اس کے جو دکھ ہیں وہ ابھی بھی بھارت کو پربھاویت کرنا شیش ہے مطلب ابھی بھی یہ پربھاویت کرے گا پوری طریقے سے فلی کا مطلب پونت یا ایڈورب ہے یہ اب ہم اس کو وستار سے پڑھیں گے اس سے پہلے بتا دوں کہ آج ہے 20 فروری اور آج انتیم ڈیٹ ہے کل سے پرائیس آپ کا بڑھ جائے گا سسی اور سی ڈی ایس والے بیچ کا یہاں پہ ابھی تک 14 کلاسز ہو چکی ہیں جن میں اسے آپ نے ناؤن یہاں پہ ہم نے ڈسکس کر لیا ناؤن جو ناؤن نمبر والا سیگمنٹ پورا ہم نے ڈسکس کر لیا اس کے questions ہم نے کر لیا ناؤن اور case آج سے ہمیں start کر رہے ہیں تو سسسی سی ڈی ایس کا جو یہ بیچ ہے جو شام کو ساڑھے پانچ بجے live کلاسز اس کی ہوتی ہیں یہ آپ بیچ جوئن کر سکتے ہیں اگر آپ آج جوئن کریں گے تو discounted price میں یہ available ہے offer price پر available ہے کل اگر آپ اس کو buy کرنے کے سوچیں گے تو آپ کو یہ price بڑھا ہوا دیکھے گا تو آج انتم date ہے تو موقع کا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب دیکھیں وستار سے اس کو پڑھتے ہیں اچھے جو پڑھا رہا ہوں اس کا PDF اور یہ جو word list ہے یہ آپ کو channels ہے for the second successive month successive کا مطلب ہے کرمبد ٹھیک ہے consecutive کہہ سکتے ہو کیا کہہ سکتے ہو consecutive تو for the second successive month کا مطلب لگاتار دوسرا جو مہینہ ہے دوسرا جو کرمبد مہینہ ہے ایک کے بعد ایک india's goods exports بھارت کا جو سامان کا نیریات ہے اب یہ subject ہے اس کی verb ہے grew یہ بڑی ہے grew جو ہے وہ grow کی second form ہوتی ہے grow grow ہوتی ہے اس کی first form grew ہوتی ہے second form grown ہوتی ہے third form تو یہ بڑھا ہے grew last month پچھلے مہینے تو لگاتار دوسرے مہینے بھارت کا جو سامان کا نیریات ہے اس میں بڑھوتری ہوئی ہے پچھلے مہینے albeit اس کو albeit پڑھتے ہیں یہ conjunction ہے اس کا مطلب ہوتا ہے although یددپی کہہ سکتے ہیں یددپی with a mild mild مطلب ہلکا 3.1% uptick 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 کا مطلب ہوتا ہے boost یا اسے کہیں گے increase بڑھوتری یددپی ہلکی فلکی یہاں بڑھوتری دیکھنے کو ملی ہے یہ 3.1% uptick ہے کس سے from a 1% rise in December December میں تھا 1% rise وہاں سے 3.1% یہ ہوئے تو لگاتار دوسرے مہینے بھارت کا جو گوڈز ایکسپورڈ سیو اس میں بڑھوتری ہوئی ہے پچھلے مہینے یددپی تھوڑی ہلکی فلکی ہی uptick رہی ہے ہلکا فلکا ہی یہ boost رہا ہے کہاں سے 1% rise ڈیسمبر میں جب particular کسی month یا year کی بات کرتے ہیں تو ان لگتا ہے یہ ڈیسمبر کی ہوتا ایسا لیکن generally یہ جو suffix بتاتا ہے کہ executive second ordinal number مطلب first second third sequence بتانے کا کام کرتے ہیں یہ ordinal numbers ہوتے ہیں ان سے پہلے دیکھا پر یو کرتے ہیں آگے دیکھئے this marks only the fourth month of growth in outbound shipments in 23 24 یہ چنہت کرتا ہے یہ جو مارک کرتی ہے چنہت کرتی ہے only the fourth month of growth कی keval fourth مہینہ ہی ایسا رہا growth کا کس میں outbound shipments outbound کا مطلب ہوتا ہے outward یہ executive ہے یہ اگر ہوتا inbound تو مطلب ہوتا inward shipment کا مطلب ہو گیا سامان کا transportation تو یہ مارک کرتا ہے کہ keval fourth month ہی رہا growth کا outbound shipments میں 23 24 and the overall value of merchandise exports overall کا مطلب ہوتا ہے total merchandise کا مطلب ہوتا ہے وہ سامان جو نریات کرتے ہیں جو sell کرتے ہیں sorry جو سامان کو بیچتے ہیں نا اس کو بولتا ہے merchandise ٹھیک ہے تو total value رہی سامان کے exports کی اس سال is down ہوگے 36.9 billion exports while ہے وہ ید دپی کار سے دیتا ہے while ایک conjunction ہے ویپریت واقعوں کو جوڑنے کے کام آتا ہے ویروض آبھاسی واقعوں کو جوڑنے کے کام کرتا ہے ید دپی جو جنوری کا 36.9 billion exports ہے یہ are یہ exports ہیں وہ جیدہ ہیں above کا مطلب ہے ان کا تو ید دپی جنوری کے اتنا جو export رہا وہ اس سال کے monthly average سے بھی کہیں جیدہ ہے level میں اوپر کی بات کروگے تو above آئے گا اور above کا ویپریت اگر دیکھوگے تو below ہوتا ہے اگر آپ above opposite کو choose کرنا ہے تو below use کریں ٹھیک پھر بھی they are اب یہ نیا up walk ہو گیا دو الگ closes ہیں ایک close یہ تک تھا اور اب یہ نئی کہانی بتائے گا پھر بھی یہ exports ہیں یہ they are exports کے 4% کم ہیں December کا اگر دیکھو گے آن کھڑے تو اس کی تلنا میں to be clear بلکل یہ first ہے بات کیا سپسٹ ہے کہ ست sequential post Christmas demand dip dip کا مطلب ہے گراوٹ fall تو بلکل سپسٹ اگر دیکھیں تو ست sequential مطلب کرمش ہے یہ consecutive post مطلب بعد Christmas demand مطلب Christmas کے بعد جو demand میں کمی آئی ہے دیسمبر کے بعد ہی کمی تو آئی ہے تو 25 December Christmas ہو گیا اس کے بعد جو کمی آئی ہے is not unusual یہ کوئی ایسا مانی نہیں ہے and all دیکھو negative ہوگی یہ بھی note ہے ایسا مان لو usual ہے ایسا مان لو ایک بات ہے کہ بات ہے and all of the decline اور یہ پوری کی پوری جو گراوٹ ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ شرے نہیں دے سکتے پیسیو ہے یہ اس scribe کا مطلب ہوتا ہے accredit یا پھر آپ اسے کہیں گے attribute اور ان کے ساتھ two لگتا ہے یہ دھیان رکھیں گے تو یہ یہ two دے رکھا ہے اس کا پورا شرے نہیں دے سکتے elephant haunting global trade corridors corridor تو گلیارہ ہوتا ہے global trade corridor کا مطلب ہے west vik vya یا organized تو orchestrate کا مطلب ہوتا ہے یو جنا بنانا organize کرنا تو یہ organized ہو گیا executive ہے یہ disruptions ہے وہ noun ہے disruption کا مطلب ہے disturbance یہ جو پریشانی کھڑی کر رکھے انہوں نے shipping lines operations shipping lines مطلب جہاں پہ یہ transportation ہوتا ہے سمدری مارک زمان لیجئے وہاں پہ ان لڑاکوں نے کیا جہاز وغیر پہ حملہ کر دیا اس کارن سے یہ جو کام کاج ہیں operations سے پرحاویت ہوئے ہیں around the red sea سمدر کا نام ہے تو ڈیکا پریوگ ہے hitting goods flow اور اس پرحاویت ہو رہے ہیں goods کا flow سامان کا پرواہ European and US markets جو US اور Europe کے market سامان جانا چاہیے وہ ڈھنگ سے پہنچ نہیں پا رہا ہے سمجھ میں آری بات پھر سمجھ یہ تو ایسا سیکوینشل post christmas demand ہے یہ جو سیکوینشل مطلب کرمک روپ سے christmas کے بعد demand dip جو ہی ہے جو یہ مانگ میں گراؤ آئی ہے یہ unusual نہیں ہے مطلب سامان اسی بات ہے اور ساری سارے decline اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ elephant haunting global trade corridors haunting کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بار بار دماغ میں آتے رہنا ہاتھیوں کا جو آتنک ہے global trade corridors میں اس ہاتھیوں کا آتنک کس کو کہا ہے تو ہوتی rebels کے لئے use کیا گیا ہے ہوتی کے لڑاکے ہیں دیکھو rebels plural ہے plural ہے تو s کے بعد apostrophe لگایا ہے تھے یاد رکھئے گا apostrophe کا پریو کرتے ہیں تب جب ہمیں connect کرنا ہوتا دو nouns کو apostrophe جس میں لگتا ہے noun ہوتا ہے اس کے آگے والا شب بھی noun اب آپ کہو کہ orchestrator adjective ہے یہ noun ہے disruptions اور اس noun کا modifier جو ہے past participle adjective ہے shipping lines پھر دیکھو s کے بعد apostrophe ہے کیونکہ plural ہے around کا مطلب اردگرد ہوتا ہے preposition ہے red c سمدر کا نام ہے hitting present participle پر بھاویت کرتے ہوئے دو کام ساتھ میں ہوں ایک کام continuous action میں جائے اس کو present participle میں رکھتے ہیں تو یہ hitting ہو گیا present participle تو کہہ رہا ہے کہ بلکل اس پرشت جو سامان کا پروہ کہ ان مارکٹ میں سامان ڈھنگ سے نہیں پہنچ پا رہا ہے clear ہے اس کا screenshot لیجی آپ جنوری trade numbers اب جنوری کے جو بیاپار کے آنکڑے آپ دیکھو گے to that extent extent کا مطلب level ہوتا ہے اس اس طرح پہ extent کا مطلب کیا ہے level تو جنوری کے جو بیاپار کے آنکڑے دیکھو گے یہ درشاتیں ہیں یہ numbers کی verb ہے وہ suggest ہے یہ درشاتیں ہیں کہ یہ conjunction ہو گیا کیا جو impact ہے so far اب تک is not overtly worrying overtly مطلب ہے evidently یا پھر آپ اسے کہیے clearly اس پشت روپ سے worrying مطلب چنٹا جنک تو یہ جو impact ہے اب تک اس پشت روپ چنٹا جنک نہیں ہے although یاد پی few segments few key segments کی کا مطلب ہے important adjective few یہاں پر determiner ہے تو پہلی position ہوتی ہے determiner کی اس کے بعد ضروری ہو تو ہمیں لگانا ہوتا ہے adverb پھر لگانا ہوتا adjective یاد رکھ لینا ہے important ہے ٹھیک یہ important ہے تو کہہ رہا ہے کہ جو کچھ مہتوپون segments ہیں مطلب segments مطلب حصہ بھاگ چھتر seem to be feeling تو یہ segments ایسا لگتا ہے کہ یہ feel کر رہے ہیں some pain کچھ دکھ میں کچھ تکلیف میں پھر سمجھ دیجئے جنوری کے trade numbers ہے یاد پی کچھ کی segments ہیں وہ ایسا ہو سکتا ہے وہ پرتیت ہو رہے ہیں کہ درد feel ہو رہا ہے کچھ segments میں پرحاؤ جدہ پڑھا ہے یہ کہنا چاہ رہا ہے engineering goods export پھر دیکھو apostrophe s کے hold یا stall رک جانا لڑک کھڑاتے ہوئے رک جانا تو یہ لڑک کھڑاتے ہوئے کہاں پہنچ آئے تھوڑا بہت زیادہ کس سے چار پرتیشت سے جنوری میں جب کی labor intensive gems gems اور jewelry جو ہے یہ segment یہ labor intensive ہے مطلب یہ زیادہ شرمک labor زیادہ یہاں contraction میں ملد ملد ہلکا فلکا contraction کا مطلب ہے shrinkage یہ تھوڑا بہت اس میں گراوٹ آئی ہے اور یہ کہاں چلا گیا ہے dropping 1.3% اتنا drop ہوا ہے اتنا گرا ہے تو engineering goods کا export growth ہے وہ لڑک کھڑاتے ہوئے اوپر پہنچا ہے چار پرتیشت کے اوپر جنوری میں جبکی اس کو translate کرنا ہے sentence ہے استتتو کی رچنائیں اپنے شکتیوں کے ساتھ ہمارے چاروں طرف شرکشا کوج بناتی ہے دیکھیں subject اس میں دے رکھا ہے استتتو کی شکتیاں رچنائیں سوری رچنائیں کو بولتا ہے creation اب رچنائیں ہے کس کی استتتو کی definite ہو گیا تو یہاں لگائی ہے their creations اب یہ کس کی رچنائیں ہیں استتتو کی of existence استتتو کو کیا بولتا ہے existence یہ لیجیے تو the creations of existence سورکشا کوج بناتی ہیں ٹھیک ہے تو کیا بنا دو گے make plural ہے تو یہاں پہ creations کو دیکھ کر make سورکشا کوج کو بولتے ہیں shield یا create shield کر دو create shield سورکشا کوج کو کیا بولیں گے protective shield کر دیجئے protective shield یا protection shield ہمارے چاروں طرف around us یہ ہوگیا ہمارے چاروں طرف اپنے شکتیوں کے ساتھ with shield اب یہ creations کے لیے اپنی شکتیاں مطلب with their powers shield singular ہے یہ لگ جائے گا a protective shield around us with their powers لگ لگ دیجئے کیونکہ shield singular countable نام ٹھیک ہے یہ تھا آج کے اس editorial میں اور translation میں کل ملاقات ہوگی ایک نئے session کے ساتھ تب تک لے نمشکار thank you very much